السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں کلینڈر پر آج تاریخ ہے 21 رجب المرجب انگریزی تاریخ 23 فروری ہے اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے افغانستان خواتین کے حق میں چار بڑے فیصلے افغانستان کے صوبہ خوست تکی مقام حکومت نے خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے چار بڑے فیصلے کر لیے ہیں تفصیلات کے مطابق افغان صوبہ خوست تکی مقام حکومت کی جانب سے قبائل یامائدین اور علماء کی مشاورت سے خواتین کے حقوق کے تحفظ اور غلط رسومات کے خاتمے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے ہیں ان فیصلوں کے مطابق کوئی بھی شخص طاقت کے بل پر کسی لڑکی کا رشتہ اپنے نام کرنے کا اعلان نہیں کرے گا دشمنی کے فیصلوں میں لڑکی نہیں دی جائے گی بیوہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے نکاح کر سکے گی اسے کوئی اپنے خاندان میں نکاح پر مجبور نہیں کر سکتا اور خواتین کو میراس میں حصہ ملے گا حکومت امائدین اور علماء نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ قاتل کی جگہ اس کے خاندان یا برادری کا دوسرا فرد قتل نہیں کیا جائے گا نیز قاتل کو خود قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے عدالت کے حوالے کیا جائے گا خوست کی حکومت نے مہر کی مقدار بھی محدود کر دی ہے اور کہا ہے کہ شادیوں میں مہر ساڑھے تین لاکھ روپے سے زیادہ نہیں لیا جا سکے گا یاد رہے کہ گزشتہ برس دسمبر میں افغان حکومت کے سپریم لیڈر ملہ خونزادہ نے خواتین کی زبردستی شادی پر پابندی آئیت کر دی تھی حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ شادی سے پہلے لڑکی کی اجازت لازمی ہے تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ابھی آرڈر کریں کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر بننے کے لیے کال کریں 8698 242261 تکمیلی ہربل ہیلتھ کیر مالک آو انڈیا تالیبان افغانستان کے لیے عظیم الشان فوج بنانے میں سرگرم افغان تالیبان کے رنگ کلیر انس کمیشن کے سربراہ لطف اللہ حکیمی نے بتایا ہے کہ ملک کے لیے ایک عظیم فوج تشکیل دی جا رہی ہے جس میں سابق حکومت میں کام کرنے والے افسران اور فوجی دستے بھی شامل ہوں گے خبر رسائی دارے ای ایف پی کے مطابق لطف اللہ حکیمی نے ایک نیوز کونفرنس میں بتایا کہ گدشتہ سال امریکی اور اتحادی فورسز کے انخلاق کے دوران ناقابل استعمال قرار دیے گئے اکیاسی ہلیکوپٹروں اور تیاروں میں سے نصف کی مرمت کر دی گئی ہے انہوں نے مزید بتایا کہ تالیبان فورسز نے ملک کا کنٹرول سوالنے کے دوران تین لاکھ سے زیادہ حل کے ہتھیار چھبیس ہزار بھاری ہتھیار اور تقریباً اک سٹھ ہزار فوجی گاڑیوں کو اپنی کنٹرول میں لیا تھا اقتدار میں آنے کے بعد تالیبان نے اشرف غنی حکومت سے منسلک ہر فرد اکیلی آم مافی کا وعدہ کیا تھا لیکن افغانستان سے انخلاق کرنے والے ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب شہریوں میں سے زیادہ تعداد انہی لوگوں کی تھی جو سابق حکومت میں آلہ حکومتی اور فوجی عہدوں پر تائیونات تھے دوسری جانب سابق حکومت میں اہم عہدوں پر تائیونات جو لوگ ملک میں رہ گئے تھے انہوں نے انتقامی کارروائیوں کے خوف سے بظاہر گمنامی اختیار کر لی تھی اقوام متحدہ نے روان برس جنوری میں کہا تھا کہ گدشتہ اگست سے لے کر اب تک سابق مسلح افواج سے منسلک سو سے زیادہ افراد مارے جا چکے ہیں تاہم افغان وزارت داخلہ نے ان ریپورٹس کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ امارت اسلامیہ نے عام معافی کے اعلان کے بعد کسی کو نہیں مارا کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں سابقہ فوجی ذاتی دشمنیوں میں مارے گئے ہیں ایسے واقعات کی سخت تحقیق اور تفتیش جاری ہے بیان میں اقوام متحدہ کو مخاطب کرتے ہوئے مزید کہا گیا تھا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ مخصوص حلقوں کی معلومات پر انحصار نہ کریں بلکہ زمینی حقائق سے آگاہی حاصل کریں طالبان رہنما لطف اللہ حکیمی نے کہا کہ طالبان کی جانب سے عام معافی نے اچھا کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر آم معافی کا حکم جاری نہ کیا گیا ہوتا تو ہمیں بہت خراب صورتحال دیکھنے کو ملتی انہوں نے مزید کہا کہ جو خودکش حملہ اور کسی شخصوں کو نشانہ بنانے کے لیے اس کا پیچھا کر رہے تھے اب وہ ہی خودکش بمبار اس کی حفاظت کر رہے ہیں لطف اللہ حکیمی نے کہا کہ فوج کی تشکیل کے حوالے سے ہمارا کام جاری ہے انہوں نے مزید بتایا کہ پائلٹ اور انجینئرز لوجسٹک اور سابق حکومت کا انتظام عملہ سیکیورٹی کے شعبے میں اپنے عہدوں پر ہیں لطف اللہ حکیمی نے بتایا کہ وہ ملک کی ضروریات اور قومی مفادات کے مطابق ایک عظیم و شان فوج تشکیل دیں گے فوج ایسی ہوگی جس کا ملک متحمل ہو سکتا ہو لطف اللہ حکیمی نے نیوز کونفرنس کو بتایا کہ طالبان نے اپنی صفوں سے تقریباً چار ہزار پانسو نا پسندید افراد کو نکال دیا ہے ان میں زیادہ تر نئے بھرتی کیے گئے افراد تھے جو اقتدار سمالنے کے بعد ان کی صفوں میں شامل ہوئے تھے اور ان پر جرائم کے الزامات تھے سعودی عرب کا یوم تاسیس محمد ابن عبدالوہاب کا نام تاریخ سے مٹایا جا رہا ہے تاریخ میں پہلی بار سعودی عرب میں بائیس فروری کو پہلی سعودی ریاست کے قیام کی سالگرہ منائی گئی سعودی عرب کا قومی دن ہر سال ستمبر کو منایا جاتا ہے البتہ شاہی فرمان کے مطابق بائیس فروری سے مملکت کے یوم تاسیس کی تقریبات کا آغاز کیا جا رہا ہے سعودی اخبار سعودی گزت کے مطابق ستائیس جنوری کو سعودی فرمار آواز شاہ سلمان ابن عبدالعزیز نے شاہی فرمان جاری کیا تھا جس میں ہر سال بائیس فروری کو سعودی عرب کا یوم تاسیس یا سعودی عرب کے قیام کا دن منانے کا اعلان کیا گیا تھا عام طور پر سترہ سو چوالیس کو سعودی ریاست کے باقائدہ آغاز کا سال قرار دیا جاتا تھا جب قبائلی رہنما محمد ابن سعود نے اسلامی مبلغ محمد ابن عبدالوہاب کے ساتھ اتحاد کیا تھا اس کے بعد مقام قبائل کے ساتھ مل کر ایک ریاست کی بنیاد رکھی تھی محمد ابن عبدالوہاب نے یہ اتحاد اسلامی نظریات کی تبلیغ کے لیے کیا تھا بہت سے مبسلین یوم تاسیس کے لیے اس اعلان کو سعودی عرب میں دیکھتے ہیں گزشتہ ماں جاری ہونے والے شاہی فرمان میں بائیس فروری کو سعودی عرب کے یوم تاسیس قرار دینے کے اعلان کو ماہرین سعودی عرب کی تاریخ اثر نو ترتیب دینے کا اشارہ قرار دیتے ہیں واشنگٹن میں قائم عرب گلف اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ سے وابستہ اسکولر کا کہنا ہے کہ محمد ابن عبدالوہاب کو سعودی عرب کی تاریخ سے مٹایا جا رہا ہے رویٹرزہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سعودی قوم پرستی کے نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے محمد ابن سعود کی یاد منانے سے عوام کو شاہی خاندان سے براہ راز جوڑا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے ریاست کے قیام میں مذہب نے جو کردار ادا کیا تھا اسے کم اہم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے سرکاری میڈیا کے مطابق سعودی عرب کے یوم تاسیس پر تین روز تک تقریبات جاری رہیں گی جن میں سعودی عرب کی جدید تاریخ پر موسیقی کے پروگرام آتش بازی اور دیگر سرگرمیہ ترتیب دی گئی ہے جن میں تین ہزار پانسو سے زائد فنکار شرکت کریں گے سعودی عرب میں با اختیار تصور ہونے والی حکومت کی شورا کونسل نے قدشتہ ماہ سعودی عرب کے قومی طرح نے اور پرچم سے متعلق قوانین میں بھی ترمیم کی منظوری دے دی ہے تاہم یہ ابھی تک واضح نہیں کہ اس ترمیم کے نتیجے میں سعودی عرب کے پرچم میں کوئی تبدیلی کی جائے گی یا نہیں جس پر قلمہ تییبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ درج ہے عمران خان موڈی شو کیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے روسی چینل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اپنے انڈین ہم منصب نریندر موڈی کے ساتھ ٹی وی پر براہ راس مباحث کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے منگل کو دیے گئے انٹرویو میں وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ انڈیا میں ہندو قوم پرستی کی تحریک کے بانی جرمن نازیوں سے متاثر تھے اور ان کی تعریف کرتے تھے عمران خان نے کہا کہ قوم پرستی دو طرح کی ہوتی ہے ایک منفی اور دوسری مصبت ان دونوں میں فرق روا رکھنا چاہیے جب میں کہتا ہوں کہ ہماری قوم بہت قابل ہے تو آگے بڑھنے کی تحریک دیتا ہوں لیکن اگر میں یہ کہوں کہ آپ بہترین قوم ہیں مگر ان دیگر کمیونٹیز کی وجہ سے ترقی نہیں کر سکے ہیں تو اس سے دوسروں سے نفرت اُبھرتی ہے اور خون خرابہ ہوتا ہے روسی ٹی وی کی میزبان نے اس پر کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ دہلی میں انڈین وزیر آزم نریندر موڈی آپ کی باتوں سے اتفاق نہیں کریں گے اور اگر وہ اپنے خیالات اس پر دینا چاہیں تو ہم اس کو بھی نشر کریں گے اس پر وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ مجھے ٹی وی پر نریندر موڈی سے مباحثہ کر کے خوشی ہوگی واضح رہے کہ پاکستان کے وزیر آزم عمران خان اس سے قبل بھی انڈین وزیر آزم کو تمام مسائل پر باتچیت کرنے کے لیے مذاکرات کی دعوت دیتے رہے ہیں دو دن پہلے وزیر آزم عمران خان کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق دعوت نے کہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تجارت کے حامی ہیں کیونکہ اس سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا اسرائیل میں پہلی مرتبہ کسی مسلم کو مستقل جج بنایا گیا یہودی اکثریتی ملک اسرائیل نے پہلی بار اپنی سپریم کورٹ میں کسی مسلم جج کو مستقل طور پر جگہ دی ہے پیر کے روز اسرائیل کے افسران نے کہا کہ خالد قبوب کو سپریم کورٹ میں مستقل جگہ فراہم کی گئی واضح رہے کہ اسرائیل کی آبادی میں بیس فیصد سے زیادہ اسرائیلی شہری عربی ہے اور سال دوہزار تین سے سپریم کورٹ میں ایک عرب جج رہے ہیں لیکن سپریم کورٹ میں گدشتہ سبی تقرریاں عیسائیوں کی ہوئی ہیں اسرائیل کی آبادی میں مسلمانوں کا فیصد بھی کافی زیادہ ہے باوجود اس کے انہیں یہودیوں کے برابر اختیار نہیں ملتے ملک کے عربی عیسائی اور مسلم لگاتار تفریق کی شکایت کرتے رہے ہیں خبر رسائے ایجنسی ایف پی کی ایک ریپورٹ کے مطابق 63 سال کے قبوب پہلے تل عبیب کی زلہ عدالت میں جج تھے قبوب ان چار ججوں میں سے ایک ہیں جنہیں سپریم کورٹ کے ججوں وزارہ آراکین پارلیمنٹ اور وکالا کی ایک کمیٹی کے ذریعے سپریم کورٹ میں مقرر کیا گیا قبوب کی پیدائش جافہ میں ہوئی تھی انہوں نے تل عبیب یونیورسٹی میں تاریخ اور اسلام کی پڑھائی کی قبوب نے قانون کی ڈگری حاصل کی اور پھر جج بننے سے پہلے پرائیویٹ پریکٹس کی قبوب سے قبل اسرائیلی سپریم کورٹ میں واحد مسلم جج عبد الرحمن جوبی تھے عبد الرحمن جوبی کو صرف ایک سال کے لیے سن انیس سو نین نانوے میں غیر مستقل ذمہ داری سوپی گئی تھی اسرائیلی سپریم کورٹ مستقل طور سے ان معاملوں کی سماعت کرتا ہے جو اسرائیل فلسطین جدو جہد سے جڑے ہوتے ہیں ان معاملوں میں اسرائیلی قبضے والے ویسٹ بینک میں فوجیوں کے ذریعے مبینہ خلاف ورزی کے معاملے بھی شامل ہوتے ہیں امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی روس کے خلاف تجارتی پابندیاں صدر پوتین پر بین اللہ قوامی قانون کی خلاف ورزی کا الزام امریکی صدر جو بائیڈن نے روس کے خلاف تجارتی پابندیوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے روس کی جانب سے اپنے فوجی دستے مشرقی یوکرین میں باغیوں کے زیر کنٹرول دو خطوں میں بھیجنے کے اقدام کو بین اللہ قوامی قوانین کے خلاف ورزی قرار دیا ہے یاد رہے کہ روس کے صدر ولاد امریک پوتین نے گدشتہ روز مشرقی یوکرین میں باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں کو بطور آزاد ریاستے تسلیم کرنی کا فیصلہ کیا تھا ڈونیٹس اور لہانسک میں روسی حمایت یافتہ باغی دو ہزار چودہ سے یوکرین کی افواج سے لڑ رہے ہیں اور وہ وہاں ان علاقوں کو آزاد ریاستے قرار دیتے ہیں روس پر مالی پابندیوں کا اعلان کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ اب مغربی ممالی کے جانب سے روس میں سرمایہ کاری نہیں کی جائے گی انہوں نے دو روسی بینک کو وی ای بی اور روسی ملٹری بینک پر تجارتی پابندیاں لگانے کا اعلان کیا جبکہ امریکہ کی جانب سے اہم روسی شخصیات اور خاندانوں کے اساسوں پر بھی پابندیاں متوقع ہیں یعنی ان پابندیوں سے روسی معیشت کو عالمی مالیاتی نظام سے الک کیا جائے گا امریکی صدر نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ یوکرین کی مزید دفاعی امداد کرے گا جبکہ نیٹو اتحاد کے ممالک میں امریکی دستے بھیجے جائیں گے اس موقع پر صدر جو بائیڈن نے روسی صدر ولاد امیر پوتین پر انظام لگایا کہ انہوں نے یوکرین کی سالمیت پر حملہ کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ صدر پوتین کی تقریر سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ مغرب میں سیکیورٹی امور پر باتچیت میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں انہوں نے متنبع کیا کہ اگر روس نے یوکرین کے خلاف مزید اقدامات کیے تو امریکہ مگر نیٹو اتحاد کے علاقوں کی حفاظت کی جائے گی ادھر دوسری طرف ترکی ایک انوکھی کشمکش جیسی صورتحال میں الجا ہوا ہے ایک طرف تو اس کے یوکرین اور روس دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں لیکن دوسری طرف انقرہ اصولی طور پر روس کے خلاف پابندیوں کی مخالفت بھی کرتا ہے یوکرین کے بہران کے دوران صدر رجب طیب اردوگان کو نیٹو کے اندر اپنے فرائز پر کاربن ہونے کے ساتھ ساتھ ان صفارتی تعلقات میں توازن پیدا کرنے کا سامنا ہے جس کے ذریعے نیٹو کے رکن کی حیثیت سے ترکی کو فرائز کو نبھانا ہے اور ساتھ ساتھ ترکی کو حالیہ کرنسی بہران کے تناظر میں ملکی معیشت کو مزید جھٹکوں سے بھی بچانا ہے اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ ملتے ہیں شام آٹھ بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں اور اگر آپ آٹھ بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی سکرین پر نمدار ہو رہی ہوگی تھم نیل پر ٹش کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجئے اجازت سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں